حلیم عادل شیخ نے متاثرہ افراد کے لیے ریلیو بس بھی فراہم کر دی رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ نے سند اسمبلی کے اہاتے میں گرائے گئے کوارٹرز کے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل معلوم کیے سو نے انہاکی بلڈرزر چلا دیا اسی کے جانب کوئی بچہ آ جاتا کوئی بڑا سوتا وہاں آ جاتا تو یہ کیا اس کا موجزہ کیا بندہ دے دیتے ہیں ہمیں انہوں نے کوارٹرز بسمار کرنے کے واقعے کو شرمناق قرار دیتی ہوئے کہا کہ آج انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانیت کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہے اور مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں تائیں سرکار نے بغیر کسی نوٹس کے غریبوں سے ان کی چھت چین لی شرم نہیں آتی یہ لیٹر لکھنے والوں کو اور اس کے کےٹیکرز کو سائیں کو سائیں کے چمچوں کو انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی تو ان کو فوری گھر دیتی لیکن سب سیاست کی نظر ہو گیا گھر دینا چاہیے تھا جب آپ دے رہے ہو تو ابھی تو پتہ نہیں کس کس کو زمینے دے دیتے ہو کس کس کو بنگلے دے دیتے ہو خریق انصاف کے رہنما خورم شیر زمان اور سیما زیا نے بھی متاثرین سے ملاقات کی سیما زیا کا کہنا تھا کہ ایسے موقع پر وزیراعلا سندھ متاثرین کو متبادل رہائش فراہم کریں آپ کے ہیلی پیٹس تیار ہیں آپ کی بڑی بڑی گاڑیوں کی پاکنگز ہیں کسی کو اس کے گھر سے نکال دے اور سڑک پہ لے آئیں تو ان کے لیے تو وہ قیامت ہو گئی نا ان کے لیے تو وہی زلزلہ ہو گیا تو یہ تو ہماری حکومت کا زلزلہ ہے حکومت نے اپنے لوگوں پر زلزلہ لے کر آئے میں وزیراعلا سندھ سے اسی وقت کہتی ہوں آئیں نوٹس لیں اور اس چیز کا اور ابھی اعلان کریں کہ کیا ان کی متبادل جگہ ہے اور کیا کمپنسیشن وہ ہر فیملی کو دے رہے ہیں خورم شیر زمان نے کہا کہ کل یہ مسئلہ سندھ اسمبلی میں اٹھائیں گے میں آگا سراج دورانی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا آپ کی بھی اسی طریقے سے دیوار آپ کی چھت آپ کے سر کے اوپر سے اٹھائی جائے گی آپ کے بچے بھی اسی طریقے سے ایک دن ایک رات نہیں دو راتیں گزاریں گے قریبوں کو ان کے ساتھ جو سلوک آپ نے کرا اس کا حساب آپ کو اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اس کا حساب آپ کو آخرت میں بھی دینا پڑے گا آپ کی چھت کیسے ہوئی آگا سراج دورانی صاحب آپ کو سندھ اسمبلی میں کلم پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا سلوک ان کے ساتھ کیوں کیا کیمرامین عادل یامین کے حمراہ عارف بنگش میٹرو ون نیوز کراچی